بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن اب ہم کریں گے کوسچن نمبر نائن ٹھیک ہے کوسچن نائن کیا ہے ف ایس ایکل ٹو مائنس ٹی فور فائی بیس ایکل ٹو فائی مائنس ون ثری سی ایکل ٹو تھری مائنس ون زیرو فور ایف سی ایکل ٹو ٹو اینڈی ایکل ٹو مائنس فور دن ویریفائید ہے سی پلس دی انٹو ایس ایکل ٹو سی ای پلس دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو شاعل کرتے ہیں بہت آسان ہے کیا ہے آپ کے پاس a دیا ہوئے b دیا ہوئے c دیا ہوئے c small c کی ویلیو دیتا ہے c کیا ہے real number ہے 2 اور d small d کی ویلیو دیتا ہے minus 4 جو کہ real number ہے ہم نے prove کرنا ہے c plus d into a is equal to c a plus d a تو اس کا left hand side لیتے ہیں left hand side left side کیا ہے c plus d c plus d into a left side کرتے ہیں پھر right side پہ جائیں گے c plus d left hand side c میں رہے پاس ہے 2 plus d میں رہے پاس ہے minus 4 c plus d into a a میں رہے پاس کتنا ہے a دیا ہوا ہے 2 minus 3 2 minus 3 4 5 2 minus 3 4 5 ٹھیک ہے اب 2 plus تو کیا ہو جائے گا 2 plus into minus 4 تو کیا ہو جائے گا 2 minus 4 left hand side left hand side left hand side کتنا ہو جائے گا 2 minus 4 into a a میں رہے پاس دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے 2 minus 3 2 minus 3 4 5 اب کیا ہو جائے گا 2 میں سے 4 نکالیں گے تو میرے پاس آجائے گا minus 2 2 minus 3 4 5 اب 2 کیا ہو رہے ہیں matrix a کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں multiply کرو minus 2 multiply by 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 to کتنا ہو جائے گا minus 4 minus minus plus 3 2 6 plus into minus minus 4 2 plus into minus minus 5 2 10 یہ آپ کے پاس آگیا equation 1 left hand side complete ہو گیا left hand side left hand side اب ہم کریں گے right hand side now right hand side right side پہ کیا ہے c a plus d ٹھیک ہے پہلے c کو ایک ساتھ multiply کرو پھر d کو ایک ساتھ multiply کرو پھر دونوں کا آپس میں جمع کرو c کی value ہے 2 2 multiply by a a میں رہا پاس کتنا ہے 2 minus 3 4 5 plus d میں رہا پاس کتنا ہے minus 4 minus 4 multiply by a اے میرے پاس 2 minus 3 2 minus 3 4 5 ٹھیک اب multiply کرو 2 2 4 2 3 6 کتنا 6 minus 6 4 2 8 اور 2 5 10 ٹھیک ہے plus minus 4 کونتر multiply کرنے minus 4 multiply by 2 minus 8 minus minus plus 4 3 12 اور minus plus minus 4 کتنا ہو جائے گا 16 4 4 4 16 5 4 20 کتنا 20 minus 20 اب ان دونوں کا اپس میں جمع کرنے تو 4 plus minus 8 4 plus minus 8 minus 6 plus 12 minus 6 plus 12 اور add plus minus 16 add plus minus 16 10 plus minus 12 10 plus minus 20 minus 20 ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا 4 minus add 12 میں سے 6 نکالا 6 رہ جائے گا 8 minus 16 10 minus 20 ٹھیک کیا ہو جائے گا اب add میں سے 4 نکالا minus 4 6 16 میں سے add نکالا minus add اور 20 میں سے 10 نکالا minus 10 ٹھیک یہا گیا equation 2 اب آپ لوگ equation 1 کی طرف دیکھیں واو کی پاس کیا تھا minus 4 6 minus add 10 اور یہ بھی آیا minus 4 6 minus add 10 یہ کیا تھا right end side تو prove ہو گیا تو ہم لکھ سکتے ہیں from 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 1 from equation 1 and 2 it is clear that it is clear that left end side is equal to right end side مطلب c plus d into a is equal to c a plus d a c a plus d a یہ آپ کا تھا آج کا کام اب اس کی دو پارٹ رہتے ہیں کون کون سے دو پارٹ دوسرا پارٹ اور تیسرا پارٹ یہ آپ لوگوں نے خود کر کے مجھے سینڈ کرنا ہے ٹھیک دوسرا پارٹ کیا ہے c a plus b مطلب جو بریکر اس کو پہلے سال کرنا ہے بہت آسان ہے یہ کرنے کے بعد مجھے سینڈ کرنا ٹھیک ہے